کسی بھی ڈرامے کو بناتے وقت ڈریکٹر اور پرڈیوسر کو ایک بات کے فکر زیادہ ہوتی ہے کہ اس ڈرامے کو بناتے وقت ہمارا ٹوٹل کتنا پیسہ لگے گا اور بدلے میں اس ڈرامے سے ہمیں کتنا پروفٹ آ سکتا ہے کون کون سی گاریاں استعمال ہونی ہیں ایک ایک سین پر کتنا خرچانا ہے سب کلکولیشن ڈرامے کی پروڈکشن ٹیم پہلے سے ہی کر کے رکھتی ہے تاکہ ان کو اپنے بچٹ کا اندازہ ہو رہے اور کتنا پیسہ لگ درامے کی پانچ سے چھ ماہ تک سوٹنگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے پانچ چھ ماہ کھانے پینے کا بھی ایک بچٹ بنایا جاتا ہے اور مقصود بچٹ کی وجہ سے ڈرامے میں اکثر نکلی کھانے رکھے جاتے ہیں نکلی کھانے دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں جیسے سچ میں بٹنوں میں کھانا پڑا ہوا ہے مگر اثر میں یہ کھانے ڈرمی پیسیز ہوتے ہیں جنہیں پروڈکشن ٹیم ڈراموں میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ ڈرامے کی ایک اس میں چالیس پچاس ڈراموں میں تین سے چار دفعہ کھانے کے سین ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ریل میں اصل کھانا بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ نکلی کھانے رکھ کر شوٹنگ کی جاتے ہیں فینز اور ویورز کو ایسے لگتا ہے کہ سچ میں ٹیبل پر اصل ہی کھانا پڑا ہے بات کر رہے ہیں جانسار ڈرامے کی جس میں سیٹ پر کھانے بھی بنے مگر موشلی ڈرامے پر اور داپتے بھی ہوتی رہی مگر موشلی سیٹ پر نکلی کھانوں کو استعمال کیا گیا جسے دیکھ کر فینز نے یہ کہا کہ یہ ڈراموں والی ہمیں کتنا بے پوف بناتے ہیں کھانے تک کے نکلی رکھ دیتے ہیں جی ہاں سکرین پر ایک ایک سین پر اتنا پر فیکٹ بنانے کے لیے اس کے پیچھے بہت محنت اور ٹیکنیک کا استعمال ہوتا ہے تاکہ خرچہ بھی نہ ہو اچھا سین بھی شوٹ ہو اس کے دوستو اگر آپ بھی جانسار ڈراما فالو کر رہے ہیں تو اس ڈرامے کے بارے میں اور ان کھانے کی ٹیکنیک سین کی بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں زیادہ شیئ اور پکی خبر جانے کی ہمارا چینل سبسکرائب کریں